چیزیں سمجھ جائیے ڈی جی آئی سائی وہ خالی کے فارمہ کورٹ کمانڈر نہیں تھے وہ فارمہ ڈی جی آئی سائی تھے اور ایک عام شنید یہ ہوتی ہے کہ جو ڈی جی آئی سائی ہوتا ہے اس کے پاس ہر بندے کی اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا جب آپ ڈی جی آئی سائی پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ کیا تھا تھا ان کو کسی بات کی فکر نہیں ہے یا انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کسی کے لیے ڈرٹ نہیں ہے کہ جی اگر آپ میرے پر ہاتھ ڈالیں گے تو میں بھی آپ کے بارے میں باتیں بتا دوں گا تو جس فوجی کی عادت اگر ٹاپ کی عادت ہے مثلا آمی چیف ہیں دوسرے ہیں اگر ان کے اوپر ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے تو ایک میمز کہ ایک بہت بڑی کمانڈنگ پوزیشن میں ہے آمی چیف یہ بہت بڑا پریسیڈنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ڈی جی فارمر ڈی جی آئیس آئے کا کوٹ مارشل ہو پھر ان کی جو پولٹیکل آئینسز تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ کھل کے ان کے اوپر سے جھگڑا ہوا تھا جنرل باجوا کا اور عمران خان صاحب کا تو ان کی پولٹیکل کانوٹیشن بھی آپ کے سامنے ہیں پھر اب جو حالات بن رہے ہیں ایک بار پھر تحریک بڑی سختی سے تیاری کر رہے ہیں وہ ایجیٹیشن آنے کی سو میرا خیال ہے یہ ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کی میسیجنگ کسی کو غلط فہمی اب نہیں ہونی چاہیے کہ اس پر میسیجنگ کیا ہو رہی ہے سو فیض امید صاحب کا ہونا تھا یہ سپرائزنگ نہیں ہے کہ ہوا ہے ٹائمنگ اس سے بات تھی کہ کب ہوگا اور وہ اب ہو گیا ہے مالک صاحب آپ ٹائمنگ کے بات کریں یہی سوال میں فات صاحب کے طرف لے کے جاؤں گے مالک صاحب ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کیا کہیں گے اور نو میں والوں کے لیے کتنا اہم پیغام ہے اس میں دیکھئے میرے خیال میں یہ بات بلکل درست ہے جو مالک صاحب کر رہے ہیں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پہ جو میسیج دیا گیا ہے یہ وہ وقت ہے جب ہر طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی بات چیز کا شروع ہوگا کوئی ڈیل ہو گئی ہے دیل ہونے جا رہی ہے یا جو اسٹابلشمنٹ کی جو قیادت ہے اس میں وہ کچھ لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں یا امران خان صاحب سے کسی نجزی طریقے سے کوئی ایک مفاہمت کا سلسلہ جا وہ شروع ہونے جا رہا ہے میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہوئے سے وہ تمام طرح باتیں مکمل طرح پر رہت ہو جاتی ہیں دیکھئے فیض امیر صاحب کا جو امران خان سے رشتہ تھا جو ان کی ان سے قربت تھی وہ تو کسی کو اس پہ کوئی بہام نہیں ہے اور نہ صرف یہ کہ تب جبکہ امران خان صاحب وزیراعظم تھے اور فیض امیر صاحب جاتے وہ ان کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور قریب ترین ان کے ساتھیوں ان کا شمار تھا بلکہ ریٹائیمنٹ کے بعد بھی یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ فیض امیر صاحب جو ہے ان کے رابطے موجود تھے سیاسی جماعت سے اور بھی بہت کچھ کہا جا رہا تھا کہ اس طریقے سے انہوں نے چینلز اف کمیونکیشن اوپن رکھے ہوئے تھے تو اس طریقے سے اس وقت اتنا بڑا ایک فیصلہ کرنا اور ایک اتنے ایک با اختیار شخص کو ناصر گئے کہ گرفتار کرنا بلکہ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ شروع کرنا میرے خیال میں یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی واضح قسم کا پیرام ہے تمام اتارے کے لیے اور میں تو کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے رائٹ وری رائٹ مالک صاحب آئی ایس پی آر کا اس پر یہ بیان آیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکمات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کورٹ آف انکواری کی گئی ہے اور انکواری پاک فوج نے فیض امید کی خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایت کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں آپ کے خیال سے کچھ معاملات اور بھی ہوں گے اور بھی متعدد خلاف ورزیاں ہوں گی اگر نشان نہیں کر سکیں دیکھئے جب کورٹ کمانڈر ہوئے تھے فیض امید صاحب پشار کے تو مجھے یاد ہے یہ دوپنگ بارے اسلام آئے تھے اور پھر میری طرح کے مطابق ایک ہدایت کی گئی تھی تمام کورٹ کمانڈرز کو جی ایس کیو بیدر سے کہ کوئی بھی اپنا سٹیشن چھوڑنے سے پہلے اجازت لیں گے جی ایس کیو سے آمی چیف کے آفیس سے اور تب اطلاعات یہ تھی کہ یہاں پہ آکے ان کیوش ملاقاتیں ہوئیں تھی تو شاید وہ روابط اور وہ چیزیں بھی پارٹ آف درنگ ہو اور جو ٹاپ سٹی والا ہے اس میں اگر آپ پٹیشن پڑھیں جو ٹاپ سٹی کے مالک تھے وہ تو بڑی خوفناک پٹیشن تھی اس میں تو انہوں نے یہ بھی کوٹ میں لکھاوا تھا کہ جن کے بھائی صاحب بعد میں جو تحصیل دار تھے نجف شاید ان کا نام تھا نجف امید وہ بھی آئے میرے پاس وہ مجھے ملے کہ جی معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں پھر مجھے ڈی جی آئے نے خود بلایا فیض امید صاحب نے ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ تو بڑا اوپن ان چھٹ کیس تھا جس طرح چیزیں ہوئی ہیں سو وہ کپلڈ ویڈ پولٹیکل لائنسز میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے لیے کوئی آسان زندگی مالک صاحب لیکن یہ کیس لے کر وہ درخواست جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے تھے اور اس حوالے سے پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ وزارت دفاع سے اور متعلقہ فورم سے رجوع کریں وہاں پر اس کی سنوائی نہیں ہوئی تھی ہاں تو وہ معاملہ پینڈنگ تھا اس سے بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا اس لیے تو میں نے کہا یہ ٹائمنگ اور اس کی پولٹیکل اور دوسری کانٹیشن بڑی کلیر ہیں اور یہ بات میں کو بتا رہی ہوں کہ یہ اس سے بڑا سٹرانگ میسیج نہیں ہوتا فوج میں اگر فارمل ڈی ڈی آئی سائے کا کوٹ معاشل ہو سکتا ہے تو پھر کسی کا بھی ہو سکتا ہے یہ کوٹ کمانڈر والی تو چھوڑ دیں آم بات میرے نظیق اگرچہ وہ کوٹ کمانڈر بھی دیتے کوٹ کمانڈر کا کوٹ معاشل ہونا کوئی اتنا آسمان نہیں گرتا لیکن پاکستان کے ڈی ڈی آئی سائے کا کوٹ معاشل ہونا بلکہ آسمان گرنے کے مطابق ہے اس لیے اس کو اس اینگل سے دیکھئے یہ بہت ہی بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے یہ بہت ہی بڑی ڈیویلیپمنٹ ہے ملسا مہرسادی موجودی فات سب یہ جو طریقہ کار ہے جو کوٹ معاشل کا ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ متعلقہ فورم سے رابطہ کریں تو ابھی تو یہ ٹرائل ہوگا ایک مکمل اور اس کے بعد پورا موقع دیا جائے گا سابق ڈی جی آئی سائی کو بھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں تو یہ کس طرح ہوتا ہے ان کو کوئی سیول وکیل کرنے کی اجازت ہوگی یا کوئی ملٹری سے ہی وکیل ہوگا کیسے طریقہ کار ہوتا ہے دیکھیں کورٹ معاشل جو ہے یہ تو جو ملٹری ہے اس کا ایک ایک ایڈرنل سسٹم آف اکاؤنٹابلیٹی ہے وہیں پہ جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور وہیں پہ جو ہے وہ فیصلہ سنائے جاتا ہے اور کورٹ معاشل میں میں بڑی سب سے سلائیں جو ہیں وہ سنائی جا چکی ہیں اور سنائی جا سکتی ہیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ جو اس کا لیٹ آن پرسیجر ہے وہ بڑا ہی سٹرکٹ ہے اور اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو تاریخ پر تاریخ پڑھ رہی ہے اور سالہ سالہ وہ معاملہ چلنا ہے تو جو کچھ بھی ہونا ہے جو بھی کسیڈنگز ہونی ہے وہ میرے خال میں بغیر کسی اتباہ کے وہ ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ سا دیکھئے یہ اس میں جو ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جس کو ذکر کرنا جس کے بارے میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے یعنی دیکھئے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک عام یعنی تاثر ہے اور وہ غلط بھی نہیں ہے کہ جو بڑے ادارے ہیں وہ اپنے لوگوں کو پروٹیٹ کرتے ہیں اور وہ اس کے پروٹیٹ کرتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی تو ریٹائر ہونا ہے اور یہ تمام اداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے بشمول جو فوج ہے یا جو ملٹری جو انسٹیوشنز ہیں یہ وہ جو ایک انسیٹ آپ رول کہیے یا ایک انسیٹ ایک اگریمنٹ کہیے وہ آج بریک ہوا ہے اور اس کے بعد اب یہ میسیج بلکل کلیریز کی گیا ہے کہ اگر ایک سابق ڈی جی آئی سائی کی ایک خلاف اور یہ بھی نہیں کہ وہ پرانے کو بیس سال پرانے اگر ان کے خلاف اس طریقے سے کاروائی ہو سکتی ہے تو پھر وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری بڑی اس پیر گئے پھر تو اگر احتساب اس طریقے سے ہونا ہے تو پھر تو ہر کسی کا ہو سکتا ہے تو میرے خواہد میں اس سوالے سے جو پولٹیکل کرنٹ پولٹیکل کانٹیکسٹ ہے اس کے تناظر میں اسی لیے یہ بہت ہی بڑی ڈیولپرٹ ہے مالک صاحب جس طرح سے ہم نے دیکھا پہلے حیدر مہدی صاحب کا نام سامنے آتا ہے حیدر مہدی کے بعد عادل راجہ کا نام سامنے آتا ہے کوٹ مارشل کے حوالے سے لیکن یہ پتا چلتا ہے کہ جو پاکستان میں نہیں ہے وہ بیرون ملک ہے اس کا ایک پروسس ہے اور ان کو پھر کوٹ مارشل کے بعد اریسٹ کیا جائے گا یہ کہیے گا کہ کیا فیض حمید اس حوالے سے ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کیونکہ گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے یا ان کو تحویل میں لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بیرون ملک میں نہیں تھے اور ان کو تحویل میں لے لیا گیا کیا وہ ڈاؤٹ فل نہیں تھے سوالے سے مالک صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے سن پا رہے ہیں جی میں سن پا رہا ہوں مالک صاحب اس سے پہلے ہم نے دیکھا حیدر مہدی کا نام سامنے آیا عدل راجہ کا نام سامنے ابھی ریسنٹی بھی ایک نام سامنے آیا اور یہ پتا چلا کہ جب کوٹ مارشل ہوا تو وہ بیرون ملک میں موجود تھے اس لیے ان کو تحویل میں نہیں لیا جا سکا لیکن فیض حمید کو تحویل میں لے لیا گیا ہے کیا ان کو یہ ڈاؤٹ نہیں تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف کچھ معاملہ چل رہے ہیں نہیں ان کا پہلے بھی اجازت نہیں تھی باہر جانے کی ان افیشلی وہ سٹول کہ وہ نہیں جا سکتے تو اس لیے وہ کوئی اپنی میرا نہیں خیال کہ اپنی چوئس سے بیٹھے ہوئے تھے ان پہ اجازت نہیں تھی